اسلام علیکم کیسے ہم سب لوگ آج کی ویڈ میں آپ کو پولیسیسٹکس آوری سنڈروم کے بارے میں بتاؤں گی یہ کیا چیز ہوتی ہے کس طرح سے آپ کے اندر ڈیوالپ ہوتی ہے اس کے ریزنز کیا ہیں اور ان میں آپ کو بہت ہی اچھی ریمڈی اس کے بارے میں بتانے جارہوں ہوں جس کی وجہ سے اگر آپ اس کو ایسے ہنڈر پرسن فولو کریں گے تو آپ کو یہ مسئلہ زندگی میں ہوگا ہی نہیں اور جن کو ہے تو آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں یہ چیز ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پولیسیسٹکس آوری کے بارے میں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ہمڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میٹین کو سسکرائب نہیں کیا یا پہلے دفعہ میٹین پا رہے ہیں تو پلیز میٹین کو سسکرائب کر لیں اور حزت افزائی کے لئے اور حزت افزائی کے لئے آپ لوگ کے کمیٹ بھی اچھا سا کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں پولیسیسٹک آوریس سینڈروم کیا چیز ہوتی ہے پولیسیسٹک آوریس سینڈروم کو پی سی آس بھی کہا جاتا ہے اس میں جو عورتیں ہوتی ہیں فیمیلز ہوتی ہیں اس میں پیرڈز میس ہو جاتے ہیں یہ ریکل ہوتے ہیں یا ویلی لائٹ ہوتے ہیں یعنی کہ ان کی آوریس میں سسٹ بغیرہ بنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ بہت ہی پہ جدہ مسئلہ ہے سٹارٹنگ میں ہم لوگ اس کو لائٹ لیتے ہیں لیکن آگے چل کے شادی کے بعد عورتوں کے ساتھ کافی مسائل ہو جاتے ہیں اس میں یہ بنتا کیوں ہے یعنی کہ فیمیلز میں جو میل ہارمون ہوتا ہے انڈروجن ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے آپ کی آوریس میں سے جو ایکس ریلیس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ڈیسٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے مائن ریزن یہی ہوتا ہے اور یہ پولیسیسٹکس آوری جو ہے سسٹ بنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے سیمٹمز کے اگر بات کی جائے کہ کیسے آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ پولیسیسٹکس آوری آپ کو ہو چکی ہے اور یعنی کہ آپ لوگوں کو ارلیس کے کیا سیمٹمز ہوں گے تو آپ کے پیرٹس مزٹ ہوں گے یہ بہت لائٹ لائٹ سے ہوتے ہیں عام طور پر ایسے اکثر عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے اس کے علاوہ آپ کے اگر یہ چیز ہوتی ہے تو آپ کے فیس کے اپر ایکسیسی ہیئر آناشو ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فیمیلز کے چہرے پر بہت کم بال ہوتے ہیں لیکن اس بیماری میں زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ویڈ گین کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے اور اکنی بھی ہو جاتی ہے آپ کی سکن کے اوپر اور سب سے میین ویزن یہ ہوتا ہے کہ انفرٹیلٹی شادی کے بعد عورت ماں نہیں بن سکتی ہے تو یہ ایک میین ریزن ہوتا ہے اس کا اقاضیز کی بات کہا لیتے ہیں کہ کیوں ہوتا ہے ہم ایسا کیا لائف سٹائل سکناتے ہیں تو جانٹیک کسی حد تک یہ میٹر کرتا ہے لیکن ہمارے لائف سٹائل اور ہماری جو ڈائٹ ہے وہ بہت زیادہ پریفر کرتی ہے کہ یہ بیماری ہمیں لگتی ہے جنگس فون کا استعمال کام کیچئے فاس فون کا استعمال کام کیچئے تو یہ آپ کو نہیں ہوگا یہاں پر آپ کو میں جلدی ریبیڈیز بتانے جا رہی ہوں آپ لوگوں نے 400 سٹیپس چلنا ہے ڈائیلی بیسیز پہ ویک میں 5 تفا یعنی کہ 5 تفا آپ لوگوں نے ویک میں اس کو یہ کرنا ہے اور 5000 سٹیپس بنتے ہیں یہ تقریبا ادھر گھنٹاپ تیز دیز واق کریں گے یہ آپ نے ڈائیلی بیسیز پہ کرنا ہے یہاں سیکنڈ بات میں آپ کو ایک کعوہ سیجیسٹ کرنے جارہوں ہیں دو چیزیں آپ نے پبندی کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کو فولو کرنا ہے اور اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے میری فائدہ ہوتا ہے تو پلیس باقی بہنوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں گے پر میں آپ کو کواب نانا سکا رہی ہوں جس میں آپ نے دو چیزیں ایڈ کرنی ہے میتی دینا اور دوسری چیز سونف ایڈ کرنا ہے اس کو آپ لوگوں نے دو کپ رکھنے ہیں اتنا آپ نے اس کو پکانا ہے کہ ون کپ ریج ہے ارلی مورننگ یعنی کچھ کھائے پی اگر آپ نے اس کو لینا ہے اس کو ڈیلی بیسس پہ آپ نے لینا ہے آپ دیکھئے گا ایک سے دو منت میں آپ کے پیریٹس ریگلر ہوں گے لیکن آپ لوگوں نے اس چیز کو چھوڑنا نہیں ہے حاصل طور پر وارک کو آپ نے بلکل بھی نہیں چھوڑنا ہے وارک آپ کریں گے انشاءاللہ ریگلر اس کو یوز کریں گے تو آپ کو اس کے ہنڈر پرسنٹ ریزم لیں گے کافی اچھی ریمڈی ہے میں نے کافی لوگوں کو دی ہے